سو اکثر لوگ یہ question کرتے ہیں کہ وہ جم جاتے ہیں وہ strength training کرتے ہیں endurance training کرتے ہیں وہ cardio training کرتے ہیں لیکن دو سے چار weeks گزرنے کے بعد بھی ان کا weight loss نہیں ہوتا انہیں weight loss میں کوئی difference نظر نہیں آتا so and that's one of the most annoying thing for most people in the world یار weight loss نہیں ہو گیا یہ تو مہنگائی ہوئی ہے جو کہ کم ہی ہو کے نہیں دے رہی ہے so quickly بات کرتے ہیں کہ body ایسا کیوں respond کرتی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ دیکھیں بہت سے لوگ جب exercise start کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کی body میں at the same time دو چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں ایک طرف fat کم ہوتا ہے اور دوسری طرف lean muscle mass increase ہوتا ہے for example کسی نے exercise start کی اور دو weeks کے بعد اس کی body میں two pounds fat کم ہوا اور انہی دو weeks کے دوران اس کی body میں two pounds lean muscle mass increase ہوا تو اس کا weight same رہے گا weight کے اندر کوئی changing نہیں آئے گی لیکن advantage اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کی جو body composition ہے وہ improve ہو گا body کے اندر lean muscle mass improve ہو گا جس کی وجہ سے body زیادہ calories burn کرے گی اور جس سے کہ metabolism جو کہ slow ہو گیا تھا جس سے weight gain ہو رہا تھا وہ fast ہونے start ہو جائے گا جس سے کہ آپ کو future میں زیادہ اچھے results ملیں گے اور آپ کا weight loss زیادہ تیزی سے ہوگا سو اسی لیے be consistent with your workout and diet اور صرف weight scale پر اپنا weight کا number دیکھنے کے بجائے آپ اپنی before اور after کی picks کو compare کر کے دیکھئے کہ آپ کی muscle tone میں کتنا improve ہو رہا ہے آپ اپنی جو clothing کے fitting ہے اس میں دیکھیں کتنی improvement آ رہی ہے تو multiple factors کو آپ دیکھ کر اپنی motivation کو boost کر سکتے ہیں اور اپنے weight loss کی goal کو achieve کر سکتے ہیں دیکھیں یہ starting ہے اور starting میں ضروری نہیں کہ weight scale پر آپ کو weight loss کا number دکھائی دے لیکن future میں definitely جب آپ کو results اچھے ملیں گے تو lean muscle mass add ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو weight scale پر بھی weight loss کا number دکھائی دے گا i hope information آپ کو clear ہوئی ہوگی thank you for watching this video and Allah Hafiz